ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھے چاول اور کیہوں کے آنٹے کا بہت ہی ٹیسٹی ساناستہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلی فرنڈز ریسپی بنانا شروع کرتی ہوں تو میں یہاں لی ہوں قدو میں اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر اسے اُبال لی ہوں اور میں یہاں لی ہوں چاول اسے میں نے باریک پیس لیا ہے یہ ایک کپ چاول ہے تو چلیے اب میں اس میں کچھ مسالے اور نمک ڈال دیتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک اور میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا حلدی حلدی سے کافی اچھا سا کلر آ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے تو چلیے فرنڈز اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور میں اب اس میں ڈالوں گی ادرک لاسون کا پیشٹ ایک چمچ اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ لال میرچ پورڈر آپ اپنے حساب سے لال میرچ پورڈر ڈالیں میں نے یہاں ایک چمچ لیا ہے سب ہی مسائلے میں اس میں ڈال دی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ آٹا میں یہاں گے ہوں کہ آٹے کا یوز کرنی ہوں تو چلیے اسے میں آٹک کو اس میک اپ ڈال دی ہوں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں جو میں نے یہاں بوائل کر کے قدو کو رکھا تھا یہ دیکھیں اب میں اسے سبی کو ڈال دیتی ہوں اور اسے اب میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اسے میں مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اسے مکس کر لیتی ہوں اور آپ اپنے ہی حساب سے بیٹر کو گاڑھا یا پتلا رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ کافی اچھا سا ٹھیک سا بیٹر بن کر تیار ہے تو چلیئے اب میں اسے بنا کر دیکھاتی ہوں تو میں یہاں لی ہوں ایک فرائی پین میں نے اسے میں تیل ڈالا ہے تھوڑا سا اب میں اس میں بیٹر کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر اسے پھیلا لیتے ہیں جتنا آپ چاہے اسے حساب سے اسے بنا لیں تو فرنڈ میں نے یہاں اسے ڈال کر بیٹر کو پھیلا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو چکا ہے تو یہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے تو چلیے اب میں اسے دونوں سائٹ سے اچھا سا پکا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس میں نے اسے دوسرے سائٹ بھی اچھا سا پکا لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا ہیلدی ناستہ بن کر تیار ہے کچھے چاول کا بہت ہی ٹیسٹی ناستہ بن کر تیار ہے تو چلیے اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں فرنس کافی اچھا سا ناستہ بن کر تیار ہے اور تو چلیے اب میں باقی کے بچے ہوئے بیٹر سے بھی بنا کر ناستہ تیار کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک سائٹ سے پک چکا ہے اور میں اسے دونوں سائٹ سے اچھا سا پکا لیتی ہوں تو چلیے اب میں اسے بھی پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس کچھے چاول اور گیہوں کے آٹے کا بہت ہی ٹیسٹی ہیلدی سا ناستہ بن کر تیار ہے آپ بھی اسے ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں یہ کیسی بنی ہے